موسیقی اسلام علیکم آدھاب ناظرین میمبریں فاطیمہ تلنگانا نیو سٹوڈے میں آپ سب پر خرم آدم ہیں آئینہ جزائلتے ہیں آج کیا ہم سرخیوں پر دہلی میں بیرسٹر اسٹو دن اویسی کے مکان پر حملہ گجرات کی تھاکر برادری نے لڑکیوں کے موبائل فون کے استعمال پر لگائی پابندی میدک کے خدیر خان کی موت کے ذمہ دار چار پولیس اہلکار معتل ای ڈی کا غلط استعمال کر کے کانگریس رہنما پر چھاپے مارنا بی جے پی کی بوزدلی ظاہر کرتا ہے ملکہ جن کھرگی کا بیان شہر میں خاتون کی اجتماعی اسمت ریزی کا شرمناک واقعہ پیش آیا سابر آباد پولیس نے بتایا ہے کہ 18 فیوری کی شام ایک گھرے لملازمہ اپنا کام ختم کر کے انڈیکس والی سے پیرمشیرو کی سمت اپنے گھر پیدل جا رہی تھی راستے کار سوار دو افراد کام کے بہانے سے اپنی گاڑی میں سوار کر لیے گیا خسمت پور کے پاس سمسان مخام پر لے گئے شکایت میں کہا گیا ہے کہ ان دونوں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی اور اس کا زیور چھین کر فرار ہو گئے پولیس نے معاملہ درج کر کے فوری حرکت میں آتے ہوئے ملزمین شبھم شرمہ اور سمیت کمار شرمہ کو گرفتار کر لیا ان دونوں کا تعلق ظل ملکہ جگری سے بتایا گیا ہے سعودی عرب میں رمضان کا پہلا روزہ جمعہ رات تیویس مارچ کو ہونے کا امکان امیات کی سوسائیٹی ڈپٹی چیئرمن کا کہنا ہے کہ چاند اور سورج کا ملاب انتشابان مطابق کس مارچ کی شام کو آٹھ بچ کر تیویس منٹ پر ہوگا اس تناظر میں رمضان کا پہلا روزہ تیویس مارچ کو ہونے کا امکان ہے یاد رہے کہ اس سے خبل بھی متحدہ عرب امارات میں فلکیاتی انجمن کے سربراہ ابراہیم الجروان نے کہا تھا کہ اس سال رمضان کا پہلا روزہ جمعہ رات تیویس مارچ کو ہونے کا امکان ہے روزہ کا دورانیاں چودہ گھنٹے ہوگا ادھال فطر جمعہ اکیس اپریل کو ہونے کا توخہ ہے میدک کے خدیر خان کی موت کے ذمہ دار چار پولیس اہلکار موتل میدک کے خدیر خان کی موت کے ذمہ دار چار پولیس اہلکاروں کو خدمات سے موتل کر دیا گیا ہے آج میدک زلے کے ایس پی شریمتی پی روحنی پریہ دوشنی آئی پی ایس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آئی جی نے خادر خان کی موت کے واقعے کے سلسلے میں میدک ٹاؤن انسپیکٹر مدو سم انسپیکٹر راج شکر اور دو کانسٹیبلز پون اور پریشان کو موتل کرنے کا حکم جار کیا ہے واضح رہے کہ خدیر خان کو میدک پولیس نے چوری کہ ایک کیس میں پاس دن تک پولیس اسٹیشن میں تھرڈ ڈگری استعمال کرتے ہوئے بری طرح مارپیٹ کی جس سے ان کے گھردے اور دیگر آزار ناکارہ ہو گئے اور دوران علاج ان کی موت ہو گئی خدیر خان کی موت کی اس آئی ٹی کے ذریعے انکوائری کروانے ریوند ریڈی کا مطالبہ تلنگانہ پی سی سی کے صدر ریوند ریڈی نے میدک کے خدیر خان کی پولیس کی مارپیٹ سے محقے واقع ہونے پر اپنے شدید طرح عمل کا اظہار کیا ہے ٹویٹر پر خدیر خان کا ایک ویڈیو پوس کرتے ہوئے ریوند ریڈی نے کہا ہے کہ خدیر خان کے اس آخری ویڈیو کو مننے سے پہلے کا بیان کے طور پر لیا جانا چاہیے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میدک پولیس نے انہیں پانچ دن تک مارپیٹا اور کس طرح اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ریوند ریڈی نے کہا ہے کہ میں اس ظالمان نافعال کی شدید مضمت کرتا ہوں اور ایسائی ٹنگوائری کے ساتھ خدیر خان کے خاندان کو پچاس لاک روپے ایکس گریشگاہ کا مطالبہ کرتا ہوں دہلی میں اساتو دن اویسے کے مکان پر حملہ ہم تو جانتے نہیں ہیں کس نے ٹاک کیا ہم تو راجستان کے دو دن کے وزٹ پر تھے وہاں پر جنید کے گھر پر گئے بھرتبور میں پھر ہماری جن سبائیں ہوئی تو ہم واپس آئے تو ہم کو بتایا گیا رات میں ساڑھے گارہ بجے کہ یہ ہوا ہم اپنے دوست جامین خان صاحب کو بھی جائے سامنے دس فیٹ پر پولیس سیشن ہے کہ بھائی جائیے کمپلین کریے پھر ہم نے ریٹن کمپلین دیڈ ایڈیشنل ڈی سی پی ڈی سی پی آئے وہ سب دیکھیں ہم نے کمپلین میں کہا کہ سی سی ٹی وی کامرہ دیکھیں مگر دیکھیں اگر بھارت میں دن دھاڑے جنید اور نصیر کو اٹھا کر زندہ جلا دیا جا سکتا ہے تو سب دنوں میں کون سی کھیت کی مولی کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹویٹر کی طرح اب فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی بلو ٹک کے لیے دینی ہوگی رخم سبسکرپشن سرویسز شروع فیس بک کی بنیادی کمپنی میٹا پلیٹ فارمز آئی این سی نے اپنی سبسکرپشن سرویسز شروع کرنے کا اعلان کیا ہے ساریفین کو کمپنی کی میٹا وریفائیڈ سرویسز میں بہت سے نئے اور اضافی فیچرز ملیں گے ادائیگی کرنے والے ساریفین کو اکاؤنٹ کی تذک کا بیڈز بھی ملے گا ادف تھاکرے پہنچے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رک لگانے کا کیا مطالبہ ادف تھاکرے نے شروع سینا کا نام اور نشان دشندے گروپ کو دینے کے الیکشن کمیشن کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے یہی نہیں انہوں نے کمیشن کے حکم پر رک لگانے کا بھی مطالبہ کیا ہے ادف تھاکرے کی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا کردار منصفانہ نہیں رہا ہے الیکشن کمیشن کا کام کرنے کا رویہ اس کے آئینی خط کے مطابع نہیں رہا کمیشن نے نہ اہلی کی کاروائی کا سامنا کرنے والے ایمیل اے کے دلائل کی بنیاد پر فیصلہ لے کر غلطی کی ہے پارٹی میں پھوٹ کے شواہد نہ ہونے پر کمیشن کا فیصلہ ناقص ہے گجرات کی تھاکر برادری نے لڑکیوں کے موبائل فون کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے برادری نے روایت میں اسلاح کے لیے خرارداد منظور کرتے ہوئے لڑکیوں کو موبائل فون کے استعمال کرنے سے روکنے کا فیصلہ کیا محبت کے رشتوں لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان دوستی یا بین ذاتی شادیوں کا ذکر کیے بغیر کمیوٹی کا موقف تھا کہ نابالخ لڑکیوں میں موبائل فون کا استعمال بہت سی غلط چیزوں کا باز بن رہا ہے اسی لیے موبائل فون کے استعمال پر پابندی آئیت کرنے کی ضرورت ہے جمہو کشمیر کے ہیرانگر میں کرنٹ لگنے سے ٹرک ڈرائیور کی موت واقع جمہو کے ہیرانگر علاقے میں کرنٹ لگنے سے ٹرک ڈرائیور کی موت واقع ہو گئی ہے تلات کے مطابق جمہو کے ہیرانگر علاقے میں ترسلی لائن کے ٹرک پر گننے سے انس میں سوار ڈرائیور جھلز گیا معلوم ہوا ہے کہ آس پاس موجود لوگوں نے ٹرک ڈرائیور کو علاج و موالجہ کی خاطر نزدیک اسپتال منتخل کیا تاہم وہاں پر تائنہ ڈاکٹروں نے اسے مردہ خرار دے دیا مطافق شناخت سرجی سنگھ ساکن رام نگر ادھمپور کے بطور ہوئی ہے پولیس نے معاملے کی نزبت کیس درج کر کے مزید ایخہ شروع کی ان دنوں آن لائن فراد کی واقعات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اسی سلسلے میں تمام ریاستوں کی پولیس بھی اپنی سطح پر لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے خصوصی مہم چلاتی ہے اسی کے باوجود ایسے واقعات میں کمی نہیں آ رہی ہے ایسا ہی ایک معاملہ اب رازستان کے سری گنگا نگر سے سامنے آیا ہے یہاں گنڈوں نے اس بار ایک کسان کو اپنا شکار بنایا ہے متاثرہ کسان کی شناخت سبی سالہ ہرچ بردن کے طور پر کی گئی ہے وزیر ایالہ بننے کے لیے شرط پوار کے چرنوں میں بیٹھ گئے تھے ادف تھاکرے بی جے پی کے ساتھ ہے اصلی شیو سینہ امیشہ کا بیان مرکزی وزیر داخلہ امیشہ نے شیو سینہ کے انتخابی نشان کو لے کر جاری تنازے پر بڑا بیان دیا ہے بی جے پی کے سابق خومی صدر نے مہاراشترا کے کول ہارپور میں پارٹی کار کنان کی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے شیو سینہ یو بی ٹی کے سربراہ ادف تھاکرے پر نشانہ ساتھتے ہوئے ان پر وزیر اعلی بننے کے لیے نسی پی سربراہ شہد پوار کے چننوں میں خود سپردگی کرنے کا اعظام لگایا مہنے بھی ہر جگہ بھی کہا موڈی جی نے بھی ہر جگہ بھی کہا اور چوناؤں کے نتیجے آئے موں میں پانی چھوٹا سارے سدھانتوں کو تربتر کر کر سرد راو کی سرن میں جا کر بیٹ گئے اور انہیں کہا ہمیں مکھے بنتری بناو پارٹی کس کی بڑی بنی تھی بھائی جو اور سے بولو کس کی بنی تھی کون بننا چاہیے ارے ہمیں ستہ کا لوب نہیں ہے ستہ کے لیے ہم نے سدھانتوں کی بلی نہیں چڑھائی ہے ہندو ردائی سمرات بالا صاحب تھاکرے کی پارٹی آج سرد پوار کے چڑھنوں میں بیٹ گئی تھی اور آج سمیہ نے کروٹ لی ہے سیو سینا اصلی بن کر دھنوس بان کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ تھے اور میں پھر سے کہتا ہوں ہمیں ستہ کا مو نہیں ہے ہمارے من میں مہرشت کا سی ہیت سربوپری اور آج بھی ایکناچ سندھے جی کو مکھے منتری بنانے کا کام کیول اور کیول بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے زیادہ بھی دہائے کو نکیا ہے اور آج ان کو سبق سکھانے کا کام بھی ہوا ہے ایڈی کا غلط استعمال کر کے کانگریس رہنماؤں پر چھاپا ماننا بی جے پی کی بزدلی ظاہر کرتا ہے ملکا جن کھرگی کا بیان کانگریس پارٹی صدر ملکا جن کھرگی نے کانگریس لیڈروں کے گھروں پر چھاپے ماننے پر موڈی حکومت کو نشانہ بنایا ہے کانگریس کے خاملے صدر ملکا جن کھرگی نے کہا گوشتہ نو سالوں میں ایڈی کے ذریعے کیے گئے 95 فیصد چھاپے پوزیشن لیڈروں کے خلاف ہے اور زیادہ تر کانگریس لیڈروں کے خلاف ہے رائے پور میں کانگریس کے کانونشن سے پہلے ایڈی کا غلط استعمال کرتے ہیں موڈی حکومت کی طرف سے 36 گھڑ کے ہمارے کانگریسی لیڈروں پر چھاپے مارے بی جے پی کی بزدلی کو ظاہر کرتا ہے دہلی میں نیجی بائیک ٹیکسی پر لگی پابندی ناماننے والوں کے خلاف کی جائے گی کاروائی دہلی میں نیجی بائیک کے تجایت استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے دہلی حکومت کے محکومت ٹرانسپورٹ نے پابلیک نوٹس جاری کیا ہے نوٹس کے مطابق پابندے کے بعد بھی اگر نیجی موٹر سائیکل کا استعمال ٹیکسی میں ہوتا ہے تو اور سڑکوں پر چلتی ہے تو ان کے چالان کارٹے جائیں گے اس کے علاوہ لائسنس بھی منزوخ کیا جا سکتا ہے اس سروی سے سوا بسا تمام ایکزیٹرز کو بھی خبردار کیا گیا ہے کہ اگر وہ اپنے پلیٹ فارم موبائل ایپ ویب سائٹ پر بریکنگ جاری رکھیں گے تو ان کے خلاف موٹر وہیکل ایک کے تحت کاروائی کی جائے گی جس میں ایک لاکھ روپے جرمانے کا انتظام ہے ایڈی حکومت کے اشارے پر کام کر رہی ہے کانگریس کانگریس نے کہا ہے کہ انفورسمنٹ ڈائیکٹریٹ ایڈی کے ساتھ ہی تمام سرکاری ایجنس حکومت کے اشارے پر کام کر رہی ہے اور اسی بنیاد پر چھتیس گر میں کانگریس جنرل کانفرنس سے این خبل پارٹی کے معتادت لیڈران کے گھروں اور دفاتر پر پیر کی صبح چھاپے مارے گئے یہاں پارٹی ہیڈکوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کمیونکیشن ڈیپارٹمنٹ کے انچار جیر رام رمیج اور میڈیا ڈیپارٹمنٹ کے سربراپ پاون کھیڑا نے کہا ہے کہ حکومت اپوزیشن سے انتخاب لینے کے لیے ای ڈی کا استعمال کر رہی ہے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم اس کا کڑا مقابلہ کریں گے چھاپے ہونے دیجئے جہاں چھاپے ہونے چاہیے وہاں تو ہوتی نہیں ہیں انہوں نے کئی نام گنایاں پاون جی نے ہمارے دیش کا سب سے بڑا گھوٹالہ ابھی جس کی جانکاری روج کچھ نہ کچھ آتی رہتی ہے جس میں پردان منتری کھد خود جڑے ہوئے ہیں پردان منتری کے پرسندیدہ پونجی پتی گوٹال مڈانی کے بارے میں جو جانکاری نکل رہی ہے روج ان کے کارنامے کی سب گئر کانونی کارنامے ہیں اس پر تو کوئی جانچ نہیں ہوتی اس پر جے پی سی کی مانگ نہ کارا جاتا ہے جہاں چھاپے ہونے چاہیے جہاں کانون کا لنگن ہوا ہے وہاں تو چھاپے نہیں پڑتے اور کئی مثال پاونجی نے آپ کو بتائے ہیں جو فیرین لولی کے نام پر آج بی جے پی کے سدسیا بن گئے ہیں پر یہ چھاپا چلتا رہے گا آج ہو سکتا ہے کل بھی ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے پر ایک بات ہم بلکل ساف کرنا چاہتے ہیں کی ہم کوئی چیز چھپا نہیں رہے ہیں چھاپے ہونے دیجئے ہم اس کا مقابلہ کریں گے ہم پیچھے ہٹیں گے نہیں ہمارا مہا آدھیویشن چلے گا یہ سترہ وپکش پارٹیوں نے جب سپریم کورٹ کا نرنائے آیا تھا جو ایڈی کے ادھکاروں کا سوال جب اٹھایا گیا تھا اور اس کے بارے میں سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ آیا تھا سترہ پارٹیوں نے ایک سنیوکت بیان دیا کہ وہ سپریم کورٹ کا نرنائے ہمارے لوگ تنتر کے لیے بہت خطرناک ہے کیونکہ جو ادھکار دیے گئے ہیں ایڈی کو پی اے میں لے کے سنشودن کے مادیم سے وہ خانی کارک ہیں لوگ تنتر کے خلاف ہیں اور یہ ایک ہتیار کناٹک میں دو خاتون آئی اے ایس اور آئی پی ایس احتداروں کی لڑائی فیس بک پر ایک دوسرے کے خلاف سنگین الزامات کناٹک میں دو خاتون آئی اے ایس اور آئی پی ایس احتداروں کی درمیان لڑائی اروج پر پہنچ گئی ہے آئی اے ایس روہنی سندھوری اور آئی پی ایس روپہ مدگل سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تنخط کر رہی ہیں ان دونوں خاتون احتداروں کے درمیان جھگڑے کا معاملہ کناٹک میں گرما گرم موضوع بن گیا ہے آئی پی ایس احتدار روپہ مدگل نے آئی اے ایس روہنی سندھوری کے خلاف فیس بک پر بد انوانی کے کئی الزامات آئیت کی اور ان کی چند شخصی تصاویر بھی پوسٹ کی بیرسٹر اصابتہ دن اویسی نے بھرت پر معاملے پر راجستان کے وزیر اعلیٰ اشوگ گہلوت اور سابق نائے وزیر اعلیٰ سچن پائلٹ پر سخت حملہ کیا ہے آلینیا مجلس اترحاد المسلمین اے آئی ایم آئیم کے سربراہ اصابتہ دن اویسی نے بھرت پر معاملے پر راجستان کے وزیر اعلیٰ اشوگ گہلوت اور سابق نائے وزیر اعلیٰ سچن پائلٹ پر سخت حملہ کیا جس میں ہریانہ میں ایک ایسیو وی میں دو مسلم نوجوانوں کی جلی ہوئی لاشیں ملی تھی خابل ذکر ہے کہ ہیدرباد کے ایم پی نے الزام لگا ہے کہ جنید اور ناصر کو راجستان کے بھرت پور سے گاؤ رکشکوں نے اغوا کیا تھا اور اس واقعے کے دو دن بعد ان کی جلی ہوئی لاشیں ملی اساتو دن اویسی نیتوار کو راجستان کے ٹونگ میں ایک عوامی اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا اگر راجستان حکومہ شکایت کے بعد سرحد کو سیل کر دیتی تو جنید اور ناصر آز زندہ ہوتے ایسا واقعہ پیش نہ آتا اس سے خبل ہفتے کو اویسی نے الزام لگایا کہ بھرت پور کیس میں دو افراد کے کمبے کے افراد کی طرف سے درج کرائی گئی گمشتگی کی شکایت پر کاروائی کرنے میں اشو گہلوت کی زیر خیادت حکومت کی تاخر نے ملزم کو ریاستہ سے فران ہونے کی جازتی کانگریس پر تنخط کرتے ہوئے اے آئی امائیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ جب ایسا تو دن اویسی حدرباد سے بھرت پور کا دورہ کرنے آ سکتے ہیں تو سی ایم اشو گہلوت اور سچن پائلٹ جنیر دو ناصر کے گھر کیوں نہیں جا سکتے کانگریسی خائدین پر اپنا حملہ تیز کرتے ہوئے اویسی نے کہا ہے کہ گہلوت اور پائلٹ متوفی کے گھر جانے سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتے میرے عزتدار ماں اور بہنوں آپ سوچئے کہ راجستان میں نو مسلم امیلے جیتے ہیں جس میں سے تین ہمارے میواد کی میوں مسلمان ہیں آج ہم نے دیکھا کہ بردپور میں جنید اور ناصر کو مار دیا گیا کتنی امیلے زبان کھول کر بولے کتنی امیلے کھول کر مذہب مت کیے جب حیدر آباد سے نکل کر عصد الدین اویسی بھردپور جا سکتا ہے تو کیا جائپور سے اور ٹونگ سے نکل کر سچن پائلٹ اور اشوک گیلوٹ نہیں جا سکتے جنید اور نصیر کے گھر کو درتے ہیں اگر جائیں گے مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں گے تو ہندو بھائیوں کا اوٹ نہیں ملے گا یہ سچائی ہے یاد رکھو آپ یہ آپ کا اوٹ چاہتے ہیں مگر آپ کی جب بھائی کی لاش پڑی ہوئے اس کے سامنے آ کر پھیرنا نہیں چاہتے ہیں آپ کا اوٹ چاہتے ہیں مگر میرے بھائی کی بیٹے کی خبر پر جا کر پھول نہیں تڑھانا چاہتے ہیں یہ آپ کا حقیقت ہے بتا رہا ہوں میں آپ کو اور پھر آپ کے یہاں کے ودائد صاحب سچن صاحب نے کیا بیان دیا دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے ارے یہ تو ستر سال سے بولا جا رہا ہے سچن صاحب دوشیوں کو سزا ملنی چاہیے ارے دوشی کو سزا نہیں ملتی ہم کو سزا ملتی ہے ہمارے بیٹے مر جاتے جیل کو ہم باگ جاتا ہے ہماری بیٹی کی مستقبل کو برباد کر دیا جاتا ہے ہمارا گھر ویران ہو جاتا ہے سزا ہم کو ملتی ہے کیوں سچن صاحب آپ جنید اور ناصر کا نام نہیں لے سکتے تھے آپ نہیں کہہ سکتے تھے کہ نام نیہاد گاؤ رکھ شک ہیں جو ظلم کر رہے میواتی مسلمانوں پر دیجے ناظرین بھاریان فاطمہ کو اجازت ملتے ہیں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کو نہ نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی